اسلام علیکم ڈیئر ویور امید کرتا ہوں سب خریر سے ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پیوٹ ٹیبل کا ایکسل میں کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کے کون کون سے فنکشن ہے تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے اس کا لنک میں آپ کو اس کمیڈی سکرپشن میں شیئر کر دوں گا یہ فائل آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر میں اس کو چیک کرتا ہوں اس میں اٹھائیززارسسس اچھرارسسس روز کا ڈیٹا ہے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہیے یہ پیوٹ ٹیبل کا فنکشن کیا ہے یہ کس پرپس کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو پیوٹ ٹیبل موسٹیز ہواتا ہے انیالائیز کے لئے کہ ہمارے پاس بہت بڑی ڈیٹا ہے اس میں ہم نے کوئی انیالائیز کرنا ہے کسی چیز کو کسی چیز کو سمرائزρ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم پیوٹ کا یوز کرتے ہیں تو اس کی شورٹ کی ہے آلٹ این وی ٹی یہ آپ کے باس اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اس کو اگر وہ کہہ رہے کہ اپنے اگزیسٹنگ ورکشیٹ اگر آپ نے اسی شیٹ پہ پیوٹ ٹیبل لگانا ہے یعنی اسی شیٹ میں ویو کرنا جا رہے ہیں تو پھر آپ اگزیسٹنگ ورکشیٹ سیلیکٹ کریں گے لیکن ہم اس کے لئے لیدہ ورکشیٹ یوز کریں گے تو اس کے لئے ہم نیو ورکشیٹ پہ آٹو آ جاتا ہے تو اس کو ہم اوکی کریں گے تو یہ نئی ورکشیٹ بن جائے تو آپ کے پاس اس طرح کا سرفیس آجے گا تو اس میں ہمارے پاس جیسی یہ ڈیٹا بیس ہے میرے پاس ڈپارٹمنٹ ہے سب ڈپارٹمنٹ ہے اگر یہ کچھ سیلز کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے ہم میں دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کتنی سیل ہوئی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں ڈپارٹمنٹ کو کلک کروں گا تو ڈپارٹمنٹ آپ بس رول میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں نیٹ سیل اس پہ میں کلک کروں گا یہ آٹو ویلیو پہ چلے جائے گی ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتا رہا ہے اسیسریز میں اتنی سیل ہوئی ہے اب یہاں سے اس کی فارمیشن اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو اسیسریز میں میرے پاس اتنی سیل ہے بیگز کٹ اگر میں اتنی سیل ہے ٹھیک ہے اب میں نے دیکھنا ہے کہ اسیسریز میں کس بندے نے کتنی کتنی سیل کیا اس سے پہلے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ کس سٹور میں اسیسریز کی کتنی کتنی سیل ہوئی ہے تو یہاں میں پہلے سٹور آئیڈی لے لکھ دیتا ہوں یا سٹور نیم لکھ دیتا ہوں تو یہ میں نے سٹور آئیڈی لکھ دی اس کے نیجے اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اسیسریز میں یہ سٹور ہے اور اس سٹور نے اتنی سیل کی ہے ٹھیک ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹور ہیں یہ اسیسریز کے سامنے آجیں تو اس کے لئے ہم اس کے رپورٹنگ فارمیٹ میں جائیں گے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اس میں ڈیزائن میں ڈیزائن میں کلک کی آپ نے اس کے بعد آپ نے رپورٹ لی آؤٹ پہ آنا ہے یہاں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے شو ان ٹیبلر فارم تو یہ دیکھیں اب بس اس طرح ایک کولم میں ڈپارٹمنٹ آگئے اس کے بعد سٹور آئیڈیا آگئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی سیل آگئی اب آپ جو بھی ڈیٹا پوٹ کریں گے اس کے کارڈنگ ہی کولم میں آتا رہے گا کیونکہ ہم نے اس کا رپورٹنگ فارمیٹ اپڈیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے سٹور کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے سٹور دیکھنا چاہ رہے گا کہ سٹور نے کس کیٹیگری میں کتنی کتنی سیل کی ہے تو اس کے لیے آپ اس سارے کو کوپی کر کے یہاں دیکھ کوپی کی ہے ٹھیک ہے یہاں ایک پیسٹ کر دیں کنٹرول بھی کنٹرول سی سے کوپی کی ہے کنٹرول بھی پیسٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ایک دوسرا پیوٹ بن گیا ہے تو یہاں پہلے میں نے دپارٹمنٹ بھی دیکھا تھا اب یہاں میں سیل دیکھنا چاہ رہا ہوں سٹور بھی تو یہاں میں سٹور آئیڈی کو اوپر لے جاؤں گا تو یہ میرے پاس سٹور آگیا کس سٹور میں کس کیٹیگری میں کتنی کتنی سیل ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ اور انیلسیز ہے جو آپ کی ضرورت ہے اس کے کارٹنگ آپ اس کو فردر دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں میں ریموو اس کو کر دیتا ہوں یہ ڈپارٹ پٹ آگے اور یہاں سے میں ڈیٹ کو کولم میں لے جاؤں گا اوپر یہ میرے پاس آپ کس ڈیٹ میں کتنی کتنی سیل ہوئی ہے اس کے اکتوبر میں اتنی سیل ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے انچک کریں گے تو وہ آپ کے پاس ڈیٹیں اوپن ہو جائیں گے یہ منتوائز وہ شو کروا رہا ہے کہ اکتوبر میں اتنی ہے نومبر میں اتنی سیل ہوئی ہے اور یہ ان کا گرینڈ ٹوٹل آ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس میں کوئی اور فردر انیلسز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس سیلزمن نے کتنی سیل کی ہے تو یہ سیل ریپریزنٹیٹیو آئیڈیا یا سیل سیلزمن کا نام ہے تو میں سیلزمن کا یہاں نام لکھ لیتا ہوں کنٹرول سی کیا اور اس کو میں لے جاتا ہوں کنٹرول بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے پہلے سٹور آئیڈی لکھا تھا سٹور آئیڈی کو رموو کیا یہ بھی میں نے دیٹ بھی یہاں سے رموو کر دیتا ہوں یہاں سے دیٹ کون شک کیا تو سم آف سیل تو یہ آ رہی ہے اب اس میں آپ نے لگانا ہے سٹور سیل ان کا سیل پرسن جس نے سیل کیا وہ یہاں رمو ایڈ کر دیں گے تو یہ میرے پاس نام ہے کس بندے نے کتنی سیل کیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کہیں کوئی کنفیزن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی کیوری ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے یہ ہمارے پاس سیلز ڈیٹا آگیا اور اس میں جو سب سے میجر چیز ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اب جیسے کہ میں نے اس میں سیل میں کچھ ایڈ کیا ڈیٹا جیسے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں میرے پاس ابھی تک اسیسری میں ٹوٹل کتنی مشن آ رہی ہے دس تیس پانس اونا میں ڈیٹا بیس میں کچھ نئی اسیسری کی ایڈ کرتا ہوں جیسے کہ یہ اسیسری کے یہاں میں فیلٹر کر لیتا ہوں اسیسری کو یہ اسیسری ہیں ٹھیک ہے تو اسیسری اگر آپ یہاں اس کو سیلیٹ کریں تو یہاں بھی آپ کی یہ کروس میچ ہے ہو رہی ہے دس تیس پانس اوٹ ہسی لیکن میں آپ کو جو بتانے لگا تھا اس کے بعد یہ میں اس کا فیلٹر ختم کر دیتا ہوں اور سب سے لاسٹ میں کچھ نیا ڈیٹ ایڈ کی ہے سب سے لاسٹ میں کچھ نیا ڈیٹ ایڈ کرتا ہوں جیسے یہاں میں کر دی اب اسی کو میں کنٹرول ڈ کے ساتھ نیچے لیتا ہوں پہلے ہمارے پاس کتنی سیل آ رہی ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کی ہے تئیس ہزار تئیس اٹھاسی ان دو زار تین سو اٹھاسی کی ہم نے نئی سیل اس میں ایڈ گئی یا میں اس میں پانچ اس میں میں پچتر ہزار پہ کی سیل ایڈ کر دی ہے نئی ٹھیک ہے اب میرے پاس ٹوٹل جو آ رہے سیسری میں دس تیس پانچ سو انانویں ہے اس کو میں سپیشل پیس کر لیتا ہوں کنٹرول آلٹ و ٹھیک ہے اور اب میں یہاں جا کے سیسری کو مندبارہ فلٹر کرتا ہوں تو میرے پاس جو اسیسری کا ہوگا یہ اسیسری کو فلٹر یہاں دیکھیں داستی سیس اس کو کیسے اپ ڈیٹ کرنا اس سیمپل سا طریقہ اس پہ پیوٹ کلک کرنی ہے پیوٹ پہ آنا ہے چینج سورس پہ کلک کریں گے ساری سیلیکشن بتا دیگا کہا آپ سیلیکشن کی ہوئی ہے تو آپ یہاں دوبارہ کلک کریں کنٹرول شیفٹ تو یہ میرے پاس ساری سیلیکشن ہوگی اس کو میں کر دیا اوکی اب یہ دیکھیں اس کو میں کر دیا ٹیٹ ٹرہ ریفرش ایک ایک سو داس بچ پن ایٹ ایٹ پہلے میرے پاس یہ تھا اب میرے پاس یہ دونوں کا ڈیفرنس نہیں کر لگا تو وہ دیکھیں 67000 ڈیفرنس آگ ٹھیک اب میرے اور اس کے لئے آپ یہاں پیوٹ ٹیبل کی ٹھوڑی سی ٹھائٹنگ بھی چیئنگ کر سکتے ہیں اس کی لکنگ ڈیسپلی یہاں پیوٹ ٹیبل اوپشن پہ جائیں ٹھیک یہاں دیسپلی میں جائیں کلاس پیوٹ ایوٹ لے اوپ آپ کے بس کچھ اس طرح سے یہ ٹیٹ ہو جائے گا اس کی طرح ہے اپنی اس کا کرنے تو اس کا بھی ریٹ کلک کر کے ٹھیک ہے یہاں آپ پیوٹ اوپشن پہ جائیں اور ڈیسپلی میں کلاس کر دی ٹھیک ہے اس طرح کا آپ بس بگو بگو دیکھ اب یہ اسیسری کا میرے پاس یہ ہے سم ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی آپ کو آئیڈیا سام آف ٹیٹ سے اگر آپ چاہرے کہ آپ نے اس کا ایوریج چیک کرنی ایوریج سیل کس میں ہوئی ہے تو اب یہ بس ایوریج آگئی ہے اس ٹور میں ایسیسری کتنی سیل ہوئی ہے اور اس ٹور میں ایوریج سیل ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ چاہریں کہ اگر اپنے میکس دیکھنا ہے تو اس پر رائٹ کلک کریں سم رائز ویلیو بھائی میکس تو جو میکس ویلیو ہے اس ٹور میں جو سب سے ہائی سیل کسی یوزر نے کیا وہ پانچ ہزار چار سو اٹھتیس روی کیا یہ میرے پاس جتنی میں اینتری ہے اس میں جو سب سی ہائی اینتری ہے شیخ پر 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 وہ پانچ ہزار چار سو اٹھتیس ہے اسی طرح اگر مینیمم دیکھ نہیں ہو تو یہ ویلیو میں آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے کام منٹری نینٹی سکس کے یہ مائنس 479 کی ہے اسی طرح اگر آپ نے دوبارہ اس کا سم دیکھ نا ہے تو وہ سم پر کلک کر دیں میرے بہت شکریہ منٹر آف سیکس